سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے لیکن ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نائے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سجاد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ معلومات اور تفریح پر مبلی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے اسلام آباد دوستو اس کا نام مسلمنا نے پاکستان کے مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا انیس سو انسٹھ میں مرکزی در الحکومت کا علاقہ قرار پایا راول پینڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا چودری جھنڈے خان راول نے پندروی صدی میں بقاعدہ اس کی بنجاد رکھی کراچی تقریباً دو سو بیس سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا پھر ایستہ ایستہ کراچی بن گیا کراچی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عورت کے نام پر ہے جو کہ ماہی گیر تھی جسے ماہی کلوچی کہا جاتا ہے اور اس کے نام سے آج تک کراچی میں ایک شہرہ ہے اگریز اسے کلاچی کی بجائے کراچی کہتے تھے جو کہ بعد میں کراچی بن گیا انیس سو پچیس میں اسے شہر کی حصیت دی گئی انیس سو سنتالیس سے انیس سو انسٹھ تک یہ پاکستان کا دار الحکومت رہا انیس سو سنتالیس سے انیس سو انسٹھ تک یہ پاکستان کا دار الحکومت رہا ملتان دوستو کہا جاتا ہے اس شہر کی تاریخ پانچ ہزار سال قدیم ہیں البیرونے کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرت سگیا کے زمانے میں عباد کیا گیا اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے قطب تاریخ میں ہے کہ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر عباد ہوئی اور سنسکرٹ میں عباد ہونے کو استحان کہتے ہیں یوں اس کا نام مالی استحان پڑ گیا جو بعد میں بدل کر مالی تان بن گیا پھر وقت کے ساتھ مالی تان مولی تان اور اب ملتان بن گیا ہے لاہور لاہور کے مطالعے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زبانے میں لو پور کہا جاتا تھا کیونکہ اس کو لوہ نے عباد کیا تھا اور اس کے جڑوا بھائی کش نے کسور کو عباد کیا تھا لوہ اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے دو بیٹے تھے جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب رمین میں تفصیل سے ہوا ہے اس شہر کا پرانا نام لو پور ہوا کرتا تھا بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا لاہور دو لفظوں کا مرقب ہے یعنی لوہ یا لا جس کا مطلب لوہ اور لوہ کا مطلب ہے قلعہ یعنی لاہور کا مطلب لوہ کا قلعہ ہے اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے بشندے سوزو زنگ نے لکھا جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 اسوی میں گزرے تھے اس شہر کی ابتدائی طریق کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چاندر جی کے بیٹے لوہو یا لوہو نے یہ بستی عباد کی تھی قدیم ہندو کتابوں میں لاہور کا نام لوپور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے راج پود دستویز میں اسے لوکور یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے بھکارا گیا ہے قصور بیاس کی 470 کلومیٹر یعنی دو سو نوے میل لمبائی تھی اس کے قرب بجار میں سیکڑو چھوٹی بڑی بستیاں آباد تھیں ہر آبادی کا اپنا مکھیہ ہوا کرتا تھا جسے راجہ مہاراج بادشاہ وغیرہ کا درجہ حاصل ہوتا تھا طاقتور بادشاہ دوسری بستیوں پر قبضہ جمع کر اپنے سلطنت میں اضافہ کر لیتا تھا ہر ریاست یعنی بستی کے اپنے اصول طور انداز اور نام ہوتے تھے لہٰذا اس ہوتے کے حساب سے ساری ولیتوں کو قصور کا نام نہیں دیا جا سکتا اگرچہ وہ آج قصور کا حصہ ہیں آج کی زبان اور آسانی کے لیے سے قصور کا نام دیا جا سکتا ہے اب چیترا ناتک اس گروہ گوبن سنگھ کے مطابق قصور کشابن شری رام نے بنایا جبکہ لاہور لاوہ بن شری رام نے بنایا اور اس ایریا کی الگ الگ دو ولیتیں تھی یہ دونوں بڑے زبردست یودھا تھے انہوں نے اور بعد میں ان کی اولادوں نے دور نزدیک کے ممالک پر سلطنت حاصل کر لیا اس حوالے سے انہیں بھی قصور یا لاہور کہا جانے لگا بعد ازا قصور کی راجہ نے لاہور پر قبضہ جمع لیا اور لاہور قصور کا حصہ قرار پایا حیدر آباد اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا کلھوڑو نے اسے حضرت علی کے نام سے منصوب کر کی اس کا نام حیدر آباد رکھ دیا اس کی بنجاد غلام کلھوڑا نے ستارہ سو ارست میں رکھی اٹھارہ سو تیالیس میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اسے انیس سو پیتیس میں زلہ کا درجہ ملا پشاور پیشاور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑ گیا ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا سکھر سکھر شہر ایک قدیمی شہر ہے اس کا نام سکھر شہد پراکرت زبان کا لفظ ہے یعنی راہ پر پیش جس کا مطلب ہے آلہ اس کا یہ نام شہد اس وجہ سے پڑا ہو کہ سندھ کا حکمران طبقہ یہیں پر ہوتا تھا اس کا ایک اور نام بھی ملتا ہے جو کہ دریائے دنو ہے یعنی دریائے کا چھوڑا ہوا کہا جاتا ہے جہاں آج سکھر شہر آباد ہے وہاں پر کبھی دریائے بیٹا تھا عربو کے وقت اس کا نام بکھر بھی بتایا جاتا ہے شہر اروڑ جس کو فتح کر کے محمد بن قاسم نے سندھ پر اسلام کا جھنڈا لہرائیا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے جسے آج کا روہری کہتے ہیں مغل حکمرانوں کے دور میں اس شہر نے خاصی ترقی کی کوئٹا لفظ کوئٹا کواتا سے بنا ہے جس کے معنی کلے کے ہیں گرتے بگرتے یہ کواتا سے کوئٹا بن گیا سرگودا سرگودا کا نام دو لفظوں سارا اور گودا سے مل کر بنا ہے ہندی میں سر طلاب کو کہتے ہیں گودا ایک فقیر کا نام تھا جو طلاب کی کنارے رہتا تھا اسی لئے اس کا نام گودے والا سر بن گیا بعد میں سرگودا کہلائیا 1930 میں بقیدہ آباد ہوا بہاولپور نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلائیا متر تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے والی یہ پہلی دیاست تھی ون یونٹ کے قیام تک یہاں آباسی خاندان کی حکومت تھی فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لیل نے آباد کیا اس کے نام پر اس شہر کا نام لیل پور تھا بعد میں عظیم سعودی فرمان رواز شاہ فیصل شہید کے نام پر مسؤوم کر دیا گیا رحیم یار خان بہاولپور کے آباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان آباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا عبدالحکیم جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ بستی کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا جن کا مزار اسی قصبے میں ہے ساہیوال دوستو یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا اسی لیے ساہیوال کہلائیا انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر منٹگمری کہلائیا نومبر انیس سو چھاست میں صدر عیوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا سیالکوٹ دوہزار قبل مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی برطانوی آدھ میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا مزفرگڑ والی ملتان نواب مزفر خان کا عباد کردہ شہر اٹھارہ سو اسی تک اس کا نام خانگرڑ رہا انگریز حکومت نے اسے مزفرگڑ کا نام دیا میا والی ایک صوفی بزرگ میا علی کے نام سے مسوم شہر میا والی سولوی صدی میں عباد کیا گیا تھا دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان کی دھرتی طریق کے مختلف عدوار میں مختلف ناموں سے مشہور رہی ہے پندرمی صدی اسوی میں بلوچ کبیل نے اس دھرتی کو اپنا مستقر بنایا ایک ممتاز بلوچ سردار میر حاجی خان میرانی نے اپنے لادلے پیٹے غازی خان کے نام پر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر دیرہ غازی خان کی بنیاد رکھی دیرہ کا لاؤس فارسی سے نکلا ہے جس کے معنی ریہیش گاہ کے ہیں پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرادے چاروں صوبوں سے ملتی ہیں جھنگ یہ شہر کبھی چند جھوپڑیوں پر مشتمل تھا راجہ سرجہ سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلائیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جھنگ رہ گیا پاک پتن پاک پتن کا معروف قدیمی نام اجودن ہے بعض روایات کی مطابق اسے کٹورا کہا جاتا تھا جو بابا فرید کی آمد سے پہلے ہندو کا مقدس شہر تھا بارہ سو پیتیس میں بابا فرید الدین گن شکر نے اجودن کو اپنا مسکن بنایا تو اس کی نسبت سے اجودن کا نام بدل کر پاک پتن رکھ دیا گیا آریف والا انیسویں صدی اسویں تک آریف والا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کو چک ایک سو اکسٹ ای بی کہتے تھے جس کا نام بعد میں وہاں کے مشہور زمیدار آریف کے نام آریف والا رکھا گیا انیس سو آٹھ میں ڈپٹی گورنر ہربلٹ نے آریف والا کے نام سے اس شہر کی بنجاد رکھی جس کو انیس سو پچانوے میں پاک پتن کی تحصیل کا درجہ دیا گیا دوستو یہ تھی پاکستان کے مشہور شہروں پر بنائے گی ایک معلوماتی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کے معلومات میں اضافی کی سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و عباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کا لیجئے آپ دوستو سے جلد ملاقات ہوگی اس طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دوست سجاد علی کو اجازت دیجئے گا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ